اسلام علیکم دوستو and welcome back to python 3 video tutorial and this is part 7 of this video tutorial اور آج کے اس ویڈیو tutorial میں ہم دیکھیں گے numbers کے بارے میں اور different functions of functions of numbers یا different functions جو python 3 کے اندر موجود ہیں ان کو ہم discuss کریں گے تو یہاں پر اس چیز کو میں remove کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں لکھوں گا numbers basically digits ہوتے ہیں جو بھی آپ 123 یا لکھتے ہیں وہ numbers کہلاتے ہیں تو python کے اندر جو numbers کو variables کے ساتھ declare کرنے کا بھی میں بتا چکا ہوں کس طریقے سے ہم int or float number declare کرتے ہیں تو basically python جو ہے وہ دو قسم کے numbers کو support کرتا ہے ایک تو int اور float ہو گیا اور تیسرا ہم نے جو بات کی تھی complex number کی تو being a web developer آپ کو complex numbers کو اتنا زیادہ use نہیں ہوگا تو اس کو use کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے تو ہم زیادہ تار ان دو ہی کی بات کریں گے int اور float کی تو numbers کے ساتھ ہمارے پاس کافی سارے built in function ہے python 3 کے اندر جس طریقے سے اگر ہم میں لکھتا ہوں abs abs ایک method ہے اور اس کے اندر اگر ہم کوئی ایسا number pass کرتے ہیں جو negative میں ہے جیسے negative 5 ہم لکھتے ہیں اگر میں اس کو print کرتا ہوں تو یہ مجھے جو output دے گا وہ positive 5 میں return کرے گا آپ جہاں پر output میں دیکھ لیجئے positive 5 لکھا ہوا آ رہا ہے تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ different functions ہیں جو کسی بھی number کے ساتھ یا کسی بھی various variable کے ساتھ جس کی data type جو ہے وہ int ہو یا float ہو اس پر different numbers ہم functions perform کر سکتے جیسے abs ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس round ہے تو round کیا کرتا ہے کسی بھی float number کو جیسے یہ ہمارے پاس 5.5 ہے اس کو round کر کے display کرے گا تو یہ اب اس نے میں 6 دیا کیونکہ 5.5 میں اگر میں یہاں پر 5.4 لکھتا ہوں تو یہ ہمیں 5 return کرے گا تو لیکن اگر میں 5.5 یا 5.5 سے above لکھتا ہوں 5.9 تک تو یہ مجھے return کرے گا next number تو round basically mathematical formula ہے کہ اگر آپ کا جو output ہے وہ floating میں ہے اور floating جو number ہے جو dot کے بعد number ہے اس کی value 5 یا اس سے زیادہ ہے تو وہ next number میں count ہو جاتا ہے اگر 5 سے کم ہے تو وہ previous number میں round figure count ہوتا ہے مطلب 5.4 کا مطلب ہے 5 5.5 کا مطلب ہے 6 تو اس طریقے سے python 3 کے اندر ہمارے پاس بے شمار functions ہیں کچھ functions ایسے ہیں جو specifically ایک module سے جس کا نام ہے math modules اس میں سے ہم لیتے ہیں تو python 3 کے اندر کسی بھی module کو import کرنا بہت ہی آسان ہے اب simply on the top of your file آپ simply import لکھیں گے اور اس کے بعد اس module کا نام جیسے math module ہے تو میں نے لکھا تو اب یہ ہمارے پاس math module accessible ہے inside this application first.py اور اب اس کو access کرنے کا simple طریقہ ہے کہ آپ لکھیں گے math پھر اس کے بعد dot جیسے کہ میں نے previous video tutorials میں بتایا تھا کہ python 3 میں everything is an object اور objects کو dot operator کے ساتھ ہم activate کرتے ہیں تو جیسے میں نے math dot لکھا ہمیں math سے related تمام function جو اس کے اندر موجود ہیں وہ یہاں پر scientific بھی جیسے cos, sine, tangent, theta, cos, theta, seal, cause, cause, h, degree سارے method ہمیں یہاں پر مل جائیں گے اس کے علاوہ floor ہے seal ہے تو اس طرح کے ہم function جو ہے perform کر سکتے ہیں suppose میں یہاں پر seal لکھتا ہوں اب seal میں میں یہاں پر کوئی بھی number دیتا ہوں جیسے 5.5 دیا میں نے تو اس کو جب میں run کروں گا تو یہ ہمیں return کرے گا 6 اب seal جو ہے ہمیشہ ایک number آگے جاتا ہے جیسے میں نے 5.3 لکھا یہاں پر تو بھی اس نے مجھے 6 return کیا تو اس سے پہلے ہم نے round میں دیکھا تھا round کیا کرتا ہے 5.5 سے number equal ہو یا بڑا ہو تو اس کو convert کرتا ہے next number میں جبکہ seal جو ہے point کے بعد کوئی ایک number بھی ہو وہ اس کو convert کر دے گا next number میں اگر میں یہ 5.0 لکھتا ہوں تو then وہ return کرے گا ہمیں 5 otherwise even اگر میں یہاں پر 5.1 بھی لکھتا ہوں تو یہ اس کو 6 میں convert کر دے گا that is seal اسی کا opposite ہے floor اب میں نے 5.1 floor لکھا تو یہ ہمیں 5 return کرے گا اگر میں نے 5.9 بھی لکھ دیا تو یہ ہمیں 5.5 ہی return کرے گا تو یہ دونوں opposite functions ہیں ایک دوسرے کے seal اور floor اس طرح کے math operator کے اندر یا math module کے اندر بے شمار methods ہیں میں یہاں پر آپ کو recommend کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو یہاں پر روک دیں اور یہاں پر google پہ آکے آپ simply لکھئے python 3 اور اس کے بعد آپ لکھئے math module جب آپ یہ لکھ کے انٹر کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس python 3.7.1 کی documentation open ہو جائے گی اور اس کے اندر آپ کو بے شمار جو ہیں وہ math related functions مل جائیں گے آپ ان کو try کیجئے اور ان کو apply کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ کیا ہے اور کیسے use کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بہتر طریقے سے اس کی سمجھ آئے گی اگر کسی بھی function میں کوئی problem آ رہی ہے تو do let me know in the comment section تو میں اس آپ کی help کر دوں گا اس کے علاوہ آپ ہمارا whatsapp group facebook group slack community اور اس کو بھی join کر سکتے ہیں ہمارے i mean whatsapp sorry facebook page کو بھی join کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو link چاہیے تو اسی channel کے about section میں آپ کو تمام link مل جائیں گے تو ملتے ہیں next video tutorial میں